پورا زمین پورا جو پورا پورا زمین بن جائے خدم نمی لگے کہیں لیکن ان کے صدقے میں وہ جنابی زمین بن جائے خدا کی عبادت کا بن جائے خدا کے سجدوں کے خوابی بن جائے جہاں حضورت کے خدم لگے نہیں اور انہوں نے کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقصیص ہے یہ اقتصاص ہے یہ عزاز ہے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق حضورت کے نور سے پیدا ہوئی زمین حضورت کے نور سے پیدا ہوئی آسمان حضورت کے نور سے پیدا ہوا چاند حضورت کے نور سے پیدا ہوا سورج حضورت کے نور سے پیدا ہوا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے نور سے تو مخلوق ہوا اور ہر شئے جو میرے سوا ہے ہر مخلوق جو میرے علاوہ ہے وہ میرے نور سے محرم تو زمین حضور کے نور سے پیدا ہوئی کہہذا اس زمین کو یہ شرف ملا کہ اس زمین کا ایسا مسجد بن جائے تو حضور کی وجہ سے کوئی شرف حاصل کرنا ہے تو مسلمان کو وہاں جانا کہیں جانا نہیں ہے کہیں سفر کرنا نہیں ہے حضور کے سب سے میں مسلمان کو کھر رکھے ہر نعمت میں جاتی ہے نماز کے جیسے نعمت اگلی عمتوں میں سفر کرنے سے ملتی تھی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے سے ملتی تھی لیکن حضور کے مبوس ہونے کے بعد بیسن نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کا ہر حصہ زمین کا ہر حصہ مسجد بن گیا اور یہ بتانے کے لئے مسجد بن گیا کہ معبود کسی ایک جگہ سے خاص نہیں اے عبادت کرنے والے تیرا معبود ہر جگہ مولود ہے جب وہاں معبود ہر جگہ مولود ہے تو پھر اس کی عبادت بھی ہر جگہ مولود چاہیئے وآخر دعوانا لحمد اللہ رب العالمين حضرات حضور ایوالا